آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان پاس آکے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہی سامنے آئے اس کو چھوم اور یہ جو بچہ روتا ہے نا اس کی وجہ حدیث میں یہ بتائے گی کہ شیطان اس کو ٹھونگا مارتا ہے ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہتے رہیں لیکن حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ شیطان اس کو آکے تکلیف دیتا ہے اس وقت سے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان کے اسی لئے والدہ کو جس کسی کی بھی ڈیلیوری ہونی ان سب کو میں پہلے سے نصیت کریں کہ اس وقت کسرت سے آئے تلکرسی پڑھیں لیکن بھاگ جائے وہاں سے اگر آپ اس حالت میں کنڈیشن میں نہ ہو پڑھنے کی تو جو آپ کے پاس کھڑے ان کو کہیں کہ پڑھیں تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے بچوں کو زریت کو لَأَحْتَنِكَنَّ أَلْبَتَّا ضرور قابو میں کرلوں گا کھا جاؤں گا زریتہو اس کی اولاد کو اس کے بچوں کو إِلَّا قَلِيلًا مَگر بہت تھوڑے بہت کم یہ لفظ جو احتنِکَنَّا ہے یہ بہت جامع لفظ ہے حَانُونْكَافْ حَنَكَ اور حَنَّكَا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چبا کر نرم کرنا اور چبا کر نرم کسی چیز کو کس لی کیا جاتا ہے تاکہ اس کو نگلا جا سکے کسی سخت چیز کو آپ نگل نہیں سکتے تو پہلے آپ اس کو کیا کرتے ہیں چباتے ہیں نرم کرتے ہیں پھر اندر لے جاتے ہیں شیطان نے بھی کیا کہا کہ میں کیا کروں گا اس کو کھا جاؤں گا اب یہ کھانا محاورتی معنی ہے لفظی معنی نہیں ہے اسی طرح تحنیک کہتے ہیں نا گھٹی کو گھٹی نہیں دیرتے بچوں کو اس کو تحنیک بولتے ہیں اور پھر حَنَّكَا سبھی بچے کو محضب بنانا احتناک ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا اچھا آپ نے یہ گھٹی کے بارے میں بھی سنا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے آپ خجور کو چبا کر نرم کر کے تو ان کے تعلو میں لگاتے تھے چٹاتے تھے اور اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص گھٹی دیتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر ہوتا ہے کہ بچہ بھی کل ایک انٹچ نئی چیز ہوتا ہے تو جو پہلے ہاتھ اس کو لگتے ہیں جو اس کے زبان کے اندر یا جسم کے اندر انسان کے انگوٹھے سے یا انگلی سے جو ریز جاتی ہیں وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ نیک شخص سے ہمیشہ یہ اچھے خصلت انسان سے پہلا ہاتھ لگوانا چاہئے تاکہ اچھائی جذب وہ انسان کے اندر اس نے کیا کہا شیطان نے کہ میں اس کو گھٹی دے دوں گا پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ لگا دوں گا یعنی یہ لفظی تفسیر ہے اب لفظی پہ مت جائیں یہ صرف میں اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنے تو شاید انتظار میں آپ کی آپ کے ماں باپ بھی نہ تھے جتنا شیطان تھا آپ کے ماں باپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ بچہ آئے گا پہلے اس کے ساتھ کیا کریں گے ہم کوئی نہیں سوچ کے رکھتا یہ کپڑے ان کے بنانے خریدنے وہ شوق ہوتے ہیں لوگوں کو وہ بھیر انڈھیر مالک اٹھا کر لیتے ہیں لیکن کوئی ماں کم ہی پڑتی ہے کہ دینی اعتبار سے بچے کی پیدائش کے بعد مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اسلام کیا بتاتا ہے کہ پیدا ہونے کے فوراں بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے ضرورت ہی نہیں شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا دشمن اتنا حشیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے کھڑا ہے وہاں پہلے اس کو میں لے لوں گا میں اپنا بنا لوں گا جاتا ہے کہاں ہمیں ہے کسی کو اللہ کا بنانے یا اپنا اس لیے بنانے کی فکر کہ اس کو اللہ کی طرف لے چلنا ہے وہ ایک ایک پہ نظر رکھے ہوئے فرمایا اگر مجھے محلت مل گئی نا تو میں اپنے کابو میں کر لوں گا اپنا بنا لوں گا اسی طرح احتنا کل فرس فرس کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کے موہ میں رسی لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی آپ ٹانگے پہ بیٹھے ہوں تو اس کی جو باغیں لگائی جاتی یعنی لگام جو لگائی جاتی یعنی میں اس کو لگام دوں گا اچھا جب لگام کسی چیز کی ہاتھ میں آ جائے گھوڑے کی لگام جب گھوڑا چلانے والے کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اس کو پوری طرح اپنے کابو میں کر لیتا ہے پوری طرح اپنے کبزے میں کر لیتا ہے جہاں چاہتا اس کو موڑتا ہے جہاں چاہتا اسے جانے سے رک لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس کی اولاد کو لگام لگا لوں گا جہاں چاہتا ہے موسیقی